ملکی دفاع مزید مضبوط ہو گیا پاکستان کا ہتھیاروں کے نظام ابابیل کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل سسٹم کا مقصہ ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے چیرمن جوائنٹ شیف آف ساف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا نے یہ تجربے کا مشاہدہ کیا صدر ممنکہ تورنگران وزیراعاصم نے مبارک بات دی مجھے دون رویے ایس پی آر کے پاکستان کا کس شروعہ کرریہ our objectives of ensuring food security agricultural modernization green development and environmental protection CPAC as a corridor of openness demonstrates our sincerity towards making this development project an inclusive one welcoming other countries and partners to join hand in this great venture belt and road forum ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ عوامی سطح پر رابطوں اور معاشی ترقی کو بی آر آئی سے فروغ ملا نگنا وزیراعظم انوارالہ کاکر کا belt and road forum سے خیطاب کہا گوادر ائرپورٹ اجارت اور رابطوں میں اہم کردار ادا کرے گا سی پیک کے تحت پچیس عرب سے زائد کے منصوبے مکمل ہو چکے چین کے ترقیاتی موڈل سے بہت متاثر ہیں نگران وزیراعظم اور روسی صدر کی ملاقات ولادمی پیوٹر نے کہا خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تابن کو وسط دینا چاہتے ہیں انوارالہ کاکر نے کہا انصداد دیشت کردی کے لیے پاکستان اور روس یک سا موقف رکھتے ہیں تبانائی کے شعبے میں روسی سرمایکاروں کا خیر مقتم کریں گے وزیراعظم کی عالمی راہنماوں سے غیر رسمی ملاقاتیں کازکستان کے صدر قاسیم جمارت توقعیت سے بھی ملاقات ہوئی ایک ماہ بعد امریکی کرنسی میں جان پڑ گئی انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 87 پیسے مہنگا اوپن مارکیٹ میں 3 روپے کی لمبی چھلانگ انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 90 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 280 روپے کی ہو گئی نواز فریف کی واپسے سے قبل گرفتاری کے خچرات دور کرنے کا ٹیازک اسلامباد ہائی کوچ میں نواز فریف کی حفاظتی زمانت کی درخواستائر نواز فریف کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں عدالت تک پہنچنے کے لیے گرفتاری سے رکا جائے درخواست کا مطن سامنے آ گیا لکھا سرینڈر کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے ایون فیلڈ اور عزیزیا ریفرنس میں الگ الگ درخواستائر کی گئی دونوں درخواستوں کو نمبر لگ گیا چیرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فانی گفتگو کروانے کا حکم اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں درخواست کی سمات چیرمین پی ٹی آئی کے وکیل جج ابو الحسنات محمد زلکرنین کے روبرو پیش ہوئے جیل میں ورزش کے لیے سائیکل فراہم کرنے کی اپیل عدالت نے ریمارکس دیئے چاہتے ہیں سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو ایسا نہ ہو سائیکل جیل سپریڈینٹنٹ چلاتا رہے ہمارے لیے انڈر ٹرائل ملزم کی سیکیورٹی اہم ہے وکیل نے مشورہ دیا سائیکل کی نگرانی کے لیے ایک بندہ مقرر کر دیں فدیجہ شاہ کی جناحہ اسملا کے سمیت دو مقدمات میں زمانت منظور اسکری ٹاور جلاو گھراو کیس میں بھی بعد اس گرفتاری زمانت کی درخواست منظور لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بنچ نے محفوظ فیصلہ سنایا دارت نے چھاہ مزید ملزمان کی بھی زمانتیں منظور کی ایفیڈرین کوٹا کیس میں حنیف عباسی بری ہو گئے لاہور ہائی کورٹ نے سزا کل ادم قرار دے دی جسٹس مس آلیا نیلم اور جسٹس اسجد جاوید گھرال نے فیصلہ سنایا لیگی رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مجھے دو انتخابات سے باہر رکھا گیا میری بیٹی کو نوکری سے نکال دیا گیا شیخ رشید الیکشن میں آئے تو مقابلہ کروں گا اسرائیل ہیوانیت پر اتر آیا غزہ کے اسپطال پر بمباری پانچ سو افراد شہید ہو گئے چھے سو زخمی سینکڑوں کی حالت تشویشناک طبیعی املہ مریض اور پناہ لیے عام شہری شہید ہوئے شہیدوں کی مجموعی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی خوفناک ترین حملے میں پورا اسپطال ملبے کا ڈھیر بن گیا اقوام متحدہ کے زیر انتظام سکون میں موجود پناہ غزینوں کو بھی نشانہ بنایا گیا فلسطینی صدر محمود عباس نے تین روزہ سو کا اعلان کر دیا اسپطال پر بمباری سہونی دہشے گردی پر دنیا بھر میں تنقید عالمی رہنماؤں اور تنظیموں کی سہونی بربریت کی شدید مضامت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حملے کے مضامت کی کہا سینکڑوں فلسطینیوں کی شہادت سے دہشت زدہ ہو عرب لیگ اور ترک صدر کی بھی مضامت امریکی اسرائیلی بموں کے شولے اسرائیل کو نگل لیں گے ایرانی صدر کا رد عمل دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہر جاری کینیڈین وزیراعظم نے حملے کو ناقابل قبول قرار دے دیا جسٹن ٹروڈو نے کہا سپطال پر حملے کی خبر انتہائی خوفناک حملہ ناجائز ہے اسپطال پر اسرائیلی بمباری نے سفارتی راستے بند کر دیئے اردن نے چار ملکی سربراہ اجلاس منصوب کر دیا اجلاس میں امریکی صدر مصر اور فلسطینی رہنماؤں کی شرکت شیڈیول تھی امریکی صدر کو اردن کی بجائے اسرائیل روانہ ہونا پڑا بائیڈن آج سے ہونی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ اسرائیل میں موجود ممکنہ زمینی کا روائے سے پہلے دو ہزار امریکی فوجیوں کو اسرائیل میں تائیناتی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت امریکہ نے دوسرا بحری بیڑا اسرائیل بھیجوا دیا لبنان کی مضاحمتی تنظیم حزباللہ کے اسرائیل پر حملے ٹینکس اور انٹیلیجنس کو نشانہ بنایا ثبوت کے لیے ویڈیوز جاری کر دی جنگ میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد چودہ سو ہو گئی جنگ میں مزید وسط کا خدشہ جندہ میں آج اسلامی ممالک کی بڑی بیٹھک ہوگی وائی سی کی ایگزیکیٹیو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس وزرہ خارجہ شرکت کریں گے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی سعودی عرب میں موجود ایرانی وزیر خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوگی نگران وزیر آزم کی غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مضمت انوارالہ کاکر نے ٹویٹ میں لکھا اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی فیل ہے بین القوام انسانی قانون اسپتالوں اور طبی عملے کو تحفظ پر اہم کرتا ہے عالمی برادری تشدد روکنے کے لیے تیزی سے کام کرے اور ذمہ داروں کا احتساب کرے مریم نواز نے کہا عالمی برادری انسانی حقوق میں مسلمان اور غیر مسلم کا امتیاز کرے کی تو دنیا کی تباہی یقینی ہے نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں تیز تر مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت متحرک شہباز شریف کی پارٹی رہنماوں سے ملاقات کہا نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے ملک و معاشی تباہی کے گڑھے سے نکالیں گے پھر ثابت کریں گے سب ٹھیک ہو سکتا ہے مریم نواز کی بھی تاجروں سے ملاقات نواز شریف کے وشن سے کاروباری برادری کو آگاہ کیا مریم نواز نے کہا نواز شریف کا ایجنڈا میشت کی بحالی ہے نواز شریف محسا کے محشت کو تعبیر دیں گے اداروں کی پھر سے تعبیر کرے گا کاروبار میں آسانی پیدا کی جائے گی قومی ائرلائن کو محدود پیمانے پر فیول کی فراہمی فلائٹ آپریشن تحال بری طرح متاثر قومی ائرلائن کی سولہ بین القوامی اور آٹھ اندرونے ملک پرواسے منصوب کر دیں ترجمان پی آئی اے کی مسافروں کو زحمت پر معذرت کہا اندھن کی محدود پیمانے پر فراہمی اور آپریشنل وجوہات کے باعث پروازے منصوب کی غیر قانونی غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے صرف تیرہ دن باقی غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی جاری ترخم اور چمن بارڈر سے خاندان اپنے ملک واپس جا رہے ہیں ایف سی اہلکار رزاکارانہ انخلا میں تعاون کے لیے موجود باب دوستی چمن پر مہاجرین سینٹر قائم کر دیا گیا افغان شہری کہتے ہیں پاکستان میں رہ کر ہمیں بہت عزت ملی مہمان نوازی پر بہت خوش ہیں سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی مشکل میں سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کا بیان سامنے آ گیا کہا چیرمن پی ٹی آئی سائفر کے ذریعے فوج کی ہائی کمان پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے سائفر پر سپیکر کی غیر قانونی رولنگ وزیراعظم کی ہدایت پر دی گئی چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی حاصل کی بعد میں کہا کاپی گم ہو گئی شاہ محمود قریشی چیرمن پی ٹی آئی کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے سابق وزیراعظم سائفر کو ایک غیر ملکی سازش کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے تھے سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی ریکارڈ اسد مجید نے کہا چیرمن پی ٹی آئی نے ملک کے کمیونکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا اٹھائیس گواہوں کی فہرے سامنے آگئی تحریک انصاف شفاف الیکشن کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار حکومت کے سامنے اپنے تحفظات رکھ دئیے نگرا حکومت کا تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ وزیر اطلاعات مرتزا سولنگی کی سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کے گھر آمد آئندہ آم انتخابات کے حوالے سے گفتگو شفقت محمود نے کہا شفاف الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو یک سا ماحول فراہم ہونا چاہیے تحریک انصاف کو برابری کی سطح پر مماکے نہیں مل رہے انتخابی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں دیگر جماعتوں کو جلسے کی کھلی آسادی ہے قومی سطح پر مفاہمت کے فروغ کا انحسار جمہوریت کے تسلسل پر ہے قومی مفاہمت تحریک انصاف کی شمولیت کے بقیر ممکن نہیں صدر آلیف علوی سے بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات صدر کو چیئرمین پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے زور دیا ورلڈ کپ کا دوسرا بڑا ایپسٹ نیدرلینڈز نے مضبور ٹیم جنوبی افریقہ کو اٹیس رنز سے ہرا دیا دو سو پینتالیس کے تاقب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم دو سو سات رنز پڑھے ڈیویٹ ملر کی تینتالیس اور مہاراج کی چالیس رنز کے اننکس بھی کام نہ سکی ڈچ بولرز کے سامنے افریقن بلے باس بے بس ہو گئے اٹھتر رنز بنانے والے سکوٹ ایڈورڈز مین آف دی میچ قرار پائے آسٹریلیا کے خلاف ٹاکرے سے پہلے قومی ٹیم کی کڑی پریکٹس چنہ سوامی سٹریڈیم میں خوب ہاتھ پاؤں کھولے تین پاکستانی کھلاڑی بیمار پڑ گئے شاہین افریدی اور اسامہ میر بخار میں مبتلا عبداللہ شفیق کو بھی بخار ہو گیا پاکستان فوٹبال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی پہلی بار ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا پاکستان نے کمبوڈیا کو پہلے راؤنڈ کے دوسرے لیگ میں ایک صفر شیس سے قصد دی اسلام آباد میں کھیلے گئے میچ میں واحد گول حارون حامد نے کیا اگلے مرحلے میں پاکستان کا میچ سعودی عرب سے ہوگا نگنا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے آج کھیل اور فوٹبال کی فتح ہوئی بدقسمتی سے پاکستان میں فوٹبال کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی نگنا وزیر اطلاعات پنجاب نے فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا شہید سب انسپیکٹر اجاز کے بچے بھی تقریب میں موجود تھے وزیر اطلاعات نے زیر تعمیر امارت کا معاینہ کیا پروجیکٹ جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت محسن اکوی نے کہا فیصل آباد کو سیف سٹی پروجیکٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ماسوم فلسطینیوں کی حمایت پر اسرائیل کی نامور امریکی مارل جی جی حتیت کو دھم کیا جی جی حتیت نے فلسطین میں انسانی علمیہ پر سخت موقف اپنایا سرکاری اکاؤنٹ سے ٹویٹ پر دھم کیا دی گئی لکھا اسرائیل امریکی مارل کو نہیں چھوڑے گا بلوک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہیں روشن مستقبل کے لیے اجتماعی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا چینی صدر شیجن پنگ کا تیسری بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے افتتاہی جلاسے خطاب کہا فورم کے تحت کلین اینڈ گرین ایکانومی کو ترجیح دی گئی محول دوست اوانائی کے حصول پر خصوصی توجہ دی گئی فورم کے تحت ترقی پذیر ملکوں کے لیے نئی اقتصادی رہداریوں کا قیام ترجیح ہے سی پیک کے باعث انفرسٹرکچر بہتر اور علاقہ رابطے بڑھے پیوٹر نے کہا روس اور چین پائیدار ترقی کے حصول کے لیے کام کر رہی ہیں ملتان سلطانس نے پی ایس ال کی تاریخ کی پہلی خاتون کوچ مقرر کر دی کیتھرین ڈالٹن فاسٹ بالنگ کوچ ہوں گی تعلق انگلین سے آئلین کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکی پی ایس ال سیزن نائن میں ملتان سلطانس کے بالرز کے ساتھ کام کریں گی میں بگیٹر خالص جار کوکر پریزیڈ پاکستان آکی فیڈریشن حیدر حسین جو پاکستان آکی فیڈریشن کے سیکرٹی جنرل ہیں انہوں نے ریزائن مجھے دیا تھا اپنی جو دومیسٹک ان کی پرولمیز تھیں میں نے کچھ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد میں نے اس کو سیکٹ کر لیا میں سیکرٹی جنرل پاکستان آکی فیڈریشن حیدر حسین آپ سے مقاتب ہوں مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اخبار کے ذریعے پتا چلا کہ میرا کوئی ریزگنیشن آیا ہے کہ میں نے دیا ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں نے کوئی بھی ریزگنیشن نہیں دیا ستیفہ دینے پر پاکستان آکی فیڈریشن کے سادر اور سیکرٹی کے درمیان میچ پڑ گیا سیکرٹی آکی فیڈریشن حیدر حسین نے ستیفہ قبول کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا حیدر حسین نے ویڈیو میں موقف اپنایا کہ ہاکی فیڈریشن کی سیکرٹی شپ سے استیفہ ہرگز نہیں دیا سادر پی ایچ ایف نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہا حیدر حسین کا استیفہ سوچ و بچار کے بعد اب قبول کر لیا